موسیقی سباجی رابطے کی ویب سائٹ پر پیغام میں لکھا سیاست چھوڑا ہوں جن لوگوں نے ساتھ دیا ان کا شکر گزار ہوں ذاتی حیثیت میں پاکستان کی خدمت کرتا رہوں گا سراج الحق کو لوئردیر جہانگی ترین کو ملتان اور لو ادھرا میں شکستہ سامنا کرنا پڑا تھا مریم نواز خاج آسف وان چہدری سمید اٹھارا حلقوں کے نتائج کے خلاف درخواست خارج لاہورہ ایکوٹ نے محفوظ فیصل نہ دیئے جسٹس باقی نجفی نے درخواستیں نقابل سماعت قرار دے دی درخواست گزاروں کو الیکشن کمیشن سے رجوع کی ہدایت گیارہ صفات پر مشتمل تحریری فیصلہ جاری درخواست کمیشن کمیشن کا فیصلہ الیکشن ایکٹ کے مطابق ہونا چاہیے پیپلز پارٹی اور نون لیگ یہ دو وہ جماعتیں ہیں جنہوں نے پاکستان کو اس نیج پہ پہنچایا ہے یہ پارٹ آف دو پرابلم ہے پارٹ آف دو سلوشن نہیں ہے تو پیپلز پارٹی کے ساتھ زرداری صاحب کے ساتھ مل کے کرپشن کے خلاف جہاد کرنا میں سمجھنا اس سے پھر تھوڑا عجیب سا ہی لگے گا اور نون لیگ کے ساتھ مل کے تو حکومت بنانے سے پھر بہتر ہے ہم سیاست ہی چھوڑنے نون لیگ اور پیپلز پارٹی سے اتحاد نہیں کریں گے نون لیگ کے ساتھ اتحاد سے بہتر ہے سیاست چھوڑنے رہنوہ پی ٹی آئی علی محمد خان کی ایکسپیس نیوز کے پروگرام کل تک میں گفتگو کہا صدر ممد کا تعریف علوی سے کردار ادا کرنے کی درخواست کی ہے ہمیں مرکز پنجاب اور کیپی میں حکومت بنانے کی دعوت دی جائے سیاست میں پارلیمنٹ کا سب سے اہم کردار ہے ماضی میں بھی اس دیتوں کے فیصلے کے حق میں نہیں تھا پرام احتجاج سب کا حق ہے دھاندلی کے الزامات الیکشن کی شفافیت پر سوالات اٹھ گئے سراج الحق جماعت اسلامی کی امارت سے مصطفی کہا بطور امیر انتخابات میں ناکامی کی ذمہ داری قبول کرتا ہوں مزید کام جاری نہیں رکھ سکتا جماعت اسلامی کی شورہ کا اجلا سترہ فرمری کو طلب ادھر ہار سے دل برداشتہ جہانگی ترین نے سیاست کو وہی خیر بات کہہ دیا اس حق میں پاکستان پارٹی کی چیئرمنشپ سے بھی مصطفی ہو گئے انتخابات میں حمایت کرنے والوں کا شکریہ مخالفین کو مبارک بات کہا پاکستانی عوام کی رائے کا احترام کرتا ہوں ذاتی حیثیت میں ملک کی خدمت کرتا رہوں گا جہانگی ترین کے فیصلے سے دلی دکھ ہوا صدر آئی پی پی علیم خان کا ردیعمل کہا جہانگی ترین ہمیشہ آئی پی پی اور ہم سب کے سرپرستے آلہ رہیں گے ادھر پر ویس خطک نے سیاست چھوڑنے کی خبر کی تعدید کر دی کہا سیاست چھوڑی نہ استفادیہ نہ کوئی بریک لے رہا ہوں مخالفین نے شرارت نہیں کی ہمارے نوشہرہ والے بندے کوئی خلق پہنی ہوئی الیکشن شفاف دھاندلی ہوئی نہ انٹرنیٹ بند کیا گیا نقران وزید عظم انوارالحق کاکٹ الیکشن کمیشن کی دفاع میں میدان میں آگئے بولے ہر پارٹی کو لیول پلینگ فیلد وہایا کی گئی اگر دھاندلی ہوئی ہوتی تو رانہ سناولہ ساد رفیق جعبید لطیب جیسے اہم لیگ رہنما کیسے ہار گئے اگر دھاندلی ہوئی تو خیبر پختونخواہ میں آزاد امیدوار کیسے جیت گئے انتخابی نتائج میں تحقیق مطلب دھاندلی نہیں میڈیا نے انتخابی نتائج نشر کرنے میں زیادہ جلد بازی کی پہلے دھائی گھنٹے میں ہی تاثر بنا دیا گیا کہ دھاندلی ہو گئی انتخابی نتائج ہتیس گھنٹے میں مرتب کیے گئے دو ہزار اٹھانہ کے نتائج سٹھ سٹھ گھنٹے میں مکمل ہوئے تھے ہو سکتا ہے الیکشن میں بقائدگی ہو ضرورت ہوئی تو دحقیقات کی جائیں گی وہ رام نتجاج حق ہے توڑ پھوڑ اور انار کی پھیلانے کی اجازت نہیں انتخابات کے روز ملک میں کہیں بھی انٹرنیٹ بند نہیں تھا موبائل سروس بند کی تھی کیونکہ دہشت گھنٹی کے شواہد موجود تھے قومی و پجاب اسمبلی میں نون لیگ کا پلڑا بھاری ہونے لگا مزید پانچ نو منتقب آزاد ارکان کی شہباز شریف سے ملکات نون لیگ میں شمولیت کا اعلان نواز شریف کی قیادت پر انسان اعتماد سردار شمیم شبشیر مزاری عمران اکرم سحیل خان خیزر حسین مزاری صحبزادہ محمد غزین شامل شہباز شریف نے کہا نون لیگ کا ولی نیجنڈا ملک و قوم کی معاشی خوشحالی ہے نون لیگ کا حصہ بننے مال ارکان کی مریم نواز سے بھی ملکات ہوئی مریم نواز نے کہا کہ آپ کا فیصلہ مہنگائے کے خلاف نواز شریف کے ہاتھ مزمود کرے گا ادھرائے پی پی کے نومت خورکان علیم خان آن آن چہدری کی شہباز شریف سے ملکات سیاسی صورتحال اور حکومت سازی کے معاملے پر تبادلہ خیال حکومت سازی کے لیے جھوڑ توڑ گوادہ سند متحرک کام رانٹسوری کا چہدری شجاعت اور چہدری سالک سے ٹیلی فونک رابطہ ملکی صورتحال میں بہتری کے لیے کردار ادا کرنے کی درخواست گوادہ سند کا فنکشنل لیگ کے سربراہ سبغتاللہ شاہ سے بھی رابطہ کہا ملک کئی طرح کے بہرانوں کا شکار ہے پوری دنیا کے نظریں اس وقت پاکستان پر ہیں پنگری ہاؤس کے دروازے کھول دیں اور مفاہمتی کردار ادا کریں اس پر میرے ووٹ شو کیے گئے فارم سیتالیس جو الیکشن کمیشن نے جاری کیا وہ شو کیے گئے ہیں چھبیس ہزار جبکہ ایکچولی مجھے تیس ہزار چار سو چونسٹھ ووٹ ملے لیکن مجھ سے زیادہ ووٹ آزاد امیدوار جو پی ٹی آئی کے ان کو ملے اور میں اتنا ظرف رکھتا ہوں کہ میں اس بات کا اعلان کرتا ہوں کہ پی ٹی آئی وہاں پر اس کا حمایت یافتہ آزاد کینڈیڈیٹ جیتا ہے اور میں اس سیٹ کو اویل نہیں کروں گا امیر جماعت اسلامی کھراچی حافظ نیب و رحمان کا جورت مندانہ اقدام پی ایس ایک سو انتیس سے سبائی نشست پی ٹی آئی کے حق میں چھوڑنے کا اعلان کہتے ہیں ہم جہاں سے جیتے ہیں وہاں سے ہرا دیا گیا فارم پینتالیس کے مطابق یہ سیٹ پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ امیدوار نے جیتی ہے جماعت اسلامی کو ایک بھی اضافی ووٹ نہیں چاہیے ملک میں جو ہو رہا ہے تماشے سے زیادہ کچھ نہیں ایم کیم پاکستان کا فوری ردی عمل کہا حافظ نیب نے جالی جیت کا بھانڈا پھوٹنے سے روکنے کے لیے نصف شوڑنے کا اعلان کیا حافظ نیب نے میدان سے بھاگ کر اپنی جماعت کی روایت کو برکرا رکھا جی ڈی اے نے بھی الیکشن اتائج مسترد کر دیئے سن اسمبلی کی دونوں نشستیں واپس کرنے کا اعلان سربرا جی ڈی اے پیٹ پگارا کی نیوز کانفرنس کہا نتائج کہیں اور سے تبدیل ہوئے یہ آروز کا کام نہیں مجھے کہا گیا زدادہ لی کے ساتھ الائنس کر لو فنکشنل لیگ کی سیٹیں مل جائیں گی میں نے کہا جی ڈی اے خاتم نہیں کر سکتا کہا گیا پھر جی ڈی اے کے سامنے صفر ایم کیم کے سامنے پندرہ لکھا ہوا ہے پیٹ پگارا نے مبگنہ دھاندلے کے خلاف پرام نے احتجاج کی کال دے دی سولہ فرولے کو ہیدر آباد بائی پاس پر دھرنے کا اعلان کیا نتیجے ریورش ہوں گے ہارنے والے امیدوار ریویو میں چلے گئے ملک میں انتخابی شکایات کی بھرمار الیکشن کمیشن نے این اے اکتر سیال کوٹ کا حتمی نتیجہ روک دیا ریحانہ ڈار کی درخواست پر آرو کو نوٹس جاری این اے ایک سو چھبیس اور ایک سو ستائیس کا حتمی نتیجہ بھی روک دیا گیا این اے باون ترپن چھپن ستاون ساٹھ انتر اور ستاسی کے نتائج بھی ہولٹ پر پی پی چارٹ چھے سات بارہ پندرہ سترہ اور پی پی سنتالس کا حتمی نتیجہ بھی روک دیا گیا پی پی ایک سو ایکیس ایک سو تین تیس اور دو سو اناسی کے نتائج بھی روک دیا گیا کراچی کی کئی حلقوں کے نتائج کا معاملہ بھی ہائی کورٹ پہنچ گیا این اے دو سو بیالی سے مصطفیٰ کمال دو سو چوالی سے فاروق ستار کی کامیابی چیلنج خاجہ اسحار حفیظ الدین ارشد مہرہ کی جیت کے خلاف پی اپیل نائر پیبلز پارٹی کی قادر پٹیل نبیل قبول اور مرزا اختیار بے کی کامیابی بھی چیلنج ادھر سندہ اسمبلی کے چار حلقوں پی ایس ایک سو چار ایک سو تائیس ایک سو چوبیس اور ایک سو چوبیس کے نتائج بھی چیلنج کر دیا گئے اسلام آباد کی قومی اسمبلی کی تین ارشدوں پر کامیابی کا نوٹیفیکشن جاری نوٹیفیکشن کے مطابق این اے چالی سے انجمہ کیل سنتالی سے تاریخ فضل چودری کامیاب قرار این اے اٹالی سے آزاد امیدوار راجہ خورم شہزاد کامیاب قرار پائے ہمارے پاس صورت ایویڈنس ہے کہ چند لوگ پورا پلان کر رہے ہیں کہ نو مئی ایس طرح کا ایک انسیڈنٹ ریپیٹ کیا جائے اگر کسی نے بھی کوئی اس طرح کی چیز کرنے کی کوشش بھی کی تو نو مئی کا ریکشن تو تھوڑا تھا اس کا کئی گنا زیادہ ریکشن ہوگا ہم نہیں چاہتے کہ ایسے کوئی واقعات دوبارہ ہوں نہ ہمارا ملک یہ فورڈ کر سکتا ہے اگر کسی کو الیکشن کے اوپر ریزلٹ پر اعتراض ہے تو وہ الیکشن کمیشن سے روجو کرے نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کا نو مئی جیسے کسی اور سانہے کا خدشہ کہتے ہیں ثبوت ہے دو دن سے نو مئی ترس کے واقعے کی پلاننگ ہو رہی ہے کسی نے نو مئی جیسی کوشش کی تو ردعمل چار گنا زیادہ ہوگا جن کو انتقابی نتائج پر اعتراض ہے ایلیکشن کمیشن سے رجوع کرے